السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو پینٹالیس دعوتی محنت کیوں؟ امیر و امارت دار الافتا کی زبو حالی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد امیر اور اس کی اطاعت ہواللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کل اس اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے دلائل اور براہن کے لحاظ سے یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا اور اس کو غالب کرنے کے لئے دعوتی محنت کی ہے تو اللہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو اور ان کے دین اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا شرط یہ ہے کہ مسلمان حضب اللہ بن کر رہے ہیں انفرادی زندگی نہ جیئے بلکہ اجتماعی زندگی ایک امیر کے تابع ہو کر گزارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خود سپسالار تھے اس لئے مومنین کی آپ نصرت کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت ان کے ماننے والے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہیں اس لئے آپ کے بعد آپ کی امت میں سے خلیفہ یعنی امیر ہوا کرے گا اور اس وقت کے مسلمان اپنے امیر کی ایسی ہی نصرت کیا کریں گے جیسے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا کرتے تھے حدیث کا خلاصہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا البتہ خلفہ ہوں گے اور بہت سے ہوں گے لوگوں نے ارز کیا کہ آپ ہم کو کیا حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا وفاداری کرو پہلی بیعت کے حامل کے ساتھ اور پھر پہلی بیعت کے ساتھ تم انہیں ان عمرہ کا حق دو ان سے ان کی رعیت کے بارے میں اللہ پوچھے گا سواد عاظم مولانا ساتھ صاحب کی امارت کے ساتھ ہیں اجتماع مدارس اجتماع مدارس میں اجتماع مدراس اجتماع مدراس میں کرنول سے زیادہ مجمع جمع تھا جس میں پندرہ بیس ہزار علماء اکرام نے شرکت فرمائی سیکڑوں جماعتیں نکلی پرنور اجتماع تھا کیرالہ میں اس سال عموم اجتماع نہیں ہے اس لئے تقریباً دیڑھ لاکھ احباب کیرالہ کے مدراس کے اجتماع میں شریک ہوئے ان کا الہدہ سے پندال تھا ترجمہ بھی کل سے انشاءاللہ شہر دہلی کا ادگاہ والا اجتماع شروع ہونے والا ہے شہر بمبئی کا اجتماع بھی کل ہی سے شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب اجتماعات کو قبول فرمائیں امارات کی برکتیں تبلیغ والے گواہ ہیں کہ سن دوہزار پندرہ تک پوری دنیا میں ایک وقت میں صرف ایک اجتماع ہوا کرتا تھا اس لیے کہ اجتماع سنبھلنے والے صرف گنتی کے سات آدمی ہوتے تھے آنٹھوے کو آگے نہیں آنے دیتے تھے اس طرح امت کی صلاحیت والے احباب کو ابرنے نہیں دیا جاتا رہا اب الحمدللہ ایک وقت میں دس دس اجتماعات ساری دنیا کے ممالک میں ہوتے ہیں صلاحیت والے احباب کی کمی نہیں ہے الحمدللہ اب یہ اتنے سارے احباب زمین سے نہیں اگے اور نہ آسمان سے اترائے بلکہ انہیں پہچانا گیا اور کام کے لئے اٹھایا گیا جہوری کو ہیرو کی پہچان ہوتی ہے مولانا سعیت صاحب نے چن چن کر احباب کو جمع فرمایا سن دوہزار اٹھرہ میں تقریباً پانچ کروڑ ساتھیوں کو جمع فرمایا اجتماعات کے ذریعے اور سوالاکھ جماعت چلے تین چلوں کی نکلیں اب آج سے سن دوہزار انیس کے اجتماعات شروع ہیں انشاءاللہ اس سال دگنی محنت ہو جائے گی اس لئے کہ مہاراشترہ میں بنگلہ دیش کی ترتیب پر زلے واری اجتماعات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے تقریباً تیس ازلاحے ہر زلے کے اجتماع میں دو تین لاکھ کا مجمع ہونے کہ اللہ تعالیٰ سے قوی توقع اور امید ہے پھر اگر سارے صوبے زلے وار ترتیب پر آ جائیں تو گلی گلی میں دعوتی کام شروع ہو سکتا ہے اس سے ایک عمومی ہدایت کے پھیلنے کی شکل پیدا ہوگی انشاءاللہ دعوتی کام کرنے سے ہوتا ہے جس درجے کی قربانی ہوگی اسی کے بقدر ہدایت اور قبولیت سے نوازے جائیں گے اور دینی فضا بنیں گی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ علماء کرام بھی امارت اور مرکز نظام الدین کی حمایت میں بول رہے ہیں اگر سبی حق بولنے پر آ جائے تو باطل کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا نصرت ہے خدمت ہے اب اس ماہ فروری میں کرناٹک کا اجتماع ہے انشاءاللہ یہ اجتماع بھی کافی بڑا ہوگا فاروق بھائی بینگلور والے شرائیت کی محنت کر کے مایوسی کا شکار ہو گئے کسی نے کہا فاروق بھائی سب لوگ امارت کے اجتماعات کی طرف جا رہے ہیں کچھ تو کیجئے تو غصے کی حالت میں فرمایا جاؤ مرو فاروق بھائی کی حکومت سلطان شاہ مرکز کے اطراف میں دو مائل کے فاصلے تک تھی لیکن اب ان کی حکومت کا دائرہ گھٹتے گھٹتے پاؤ مائل پر ہو گیا چھے فروری سن 2019 کو علماء کا جوڑ رکھا تاکہ کرناٹک کے اجتماع کو خراب کر سکے مگر علماء نے بتایا کہ شرائیت کے علماء کے جوڑ میں کوئی نہیں جانے والا ہدایت کی راہ بڑی نعمت ہے امارت حق ہے اس میں رتی برابر کا شک نہیں جسے یہ بات سمجھ میں آگئی اس نے بہت کچھ پا لیا اس لیے کہ دور فتنوں کا ہے فتنے کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد والی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ یہ کہنا کہ سچے لوگ اور حق پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں اس طرح کا قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانا اور اس کا انکار کرنے کے مانند ہے حدیث کے الفاظ کسرت کے ہیں کیفیات کے نہیں ایک نہ بھولا جانے والا واقعہ سن انیس سو کی اسی کی بات ہے ہماری جماعت کی تشکیل آگرہ میں ہوئی جب ہم مرکز نظام الدین سے چلنے لگے تو حضرت جی معاینہ ملحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم کو بلایا اور فرمایا آگرہ میں تمہیں جمنا کنارے دھوبی گھاٹ پر واقعہ مسجد میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوگی ان سے ہمارا سلام کہنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا ہماری تشکیل اس مسجد میں ہوئی اس مسجد میں ایک بزرگ تھے ان کی کھٹیا کبلے رخ تھی پہلی صف میں ان کی حالت یہ تھی کہ کھٹیا پر بیٹھے رہتے کبلے روح ہو کر نہ کھانا پینا نہ ہی سونا اور ساری نمازیں بیٹھے بیٹھے پڑھتے تین دن گزر گئے بات نہیں ہو سکی مقامی ذمہ دالوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو کئی سال سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے مشورہ کیا اور حضرت کو زور سے سلام کیا تو چہرے سے کمبل اٹھائی اور جواب دیا کون ہو ہم نے کہا جماعت ہے مرکز سے آئے ہیں حضرت جی نے سلام فرمایا اور آپ سے دعا کی درخواست کی ہے فرمایا کہ اینام سے میرا بھی سلام کہو اور کہنا بچ کے رہی ہو چودویں صدی آج ختم ہو رہی ہے کل سے پندروی صدی شروع ہو رہی ہے فرمایا شیطان نے آج تک امت کی عموم کو بہکایا وہ بھی دس فیصدی اور کل سے خواست کو بہکائے گا نوے فیصدی مہینے بعد مرکز لوٹے حضرت جی کو کارگزاری سنائیں دوسرے دن ہی دار العلوم دیوبن کا صد سالہ اجلاس ہوا فائرنگ ہوئی چند ساتھی شہید ہوئے بہت بڑا فتنہ نمدار ہوا یہاں تک کہ دار العلوم کے دو ٹکڑے ہو گئے مظاہر العلوم کے ٹکڑے ہو گئے یعنی ان اڑتیس سالوں میں جتنے فسادات رونوما ہوئے ان میں اکثر فسادات بڑھوے علماء میں ہی رونوما ہوئے ہم نے میاں جی عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ استقامت کیسے ملے گی فتنوں سے کیسے بچیں گے تو فرمایا تین باتوں کو دانتوں سے پکڑے رہو کبھی گمراہ نہ ہوں گے نمبر ایک دعوتی کام کی عظمت نمبر دو مرکز نظام الدین کے امیر اور وہاں کے بڑھو کی عظمت نمبر تین اپنی پستی کا احساس یعنی خود کو کم تر سمجھو واللہ یہ جتنے فتنے وجود میں آ رہے ہیں اگر لوگ ان تین باتوں پر جمع رہے ہیں تو سب فتنے دور ہو جائیں گے پر امن و سکون چھا جائے اور خوش ہو کر اللہ سب کی مغفرت فرما دے ناغوار حالات میں مظلوم امیر اور ذمہ دار کی امداد اور اس کا تعاون کرنا ایسا ہی ہے جس طرح کسی کمزور اور مظلوم نبی کو اس وقت کے اس امتی نے سہرا دیا ہو مومنین کی مدد سے امیر طاقتور ہو جاتا ہے فَإِنَّ حَسْبَقَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ تو یقیناً کافی ہے تمہارے لئے اللہ وہی تو ہے جس نے قوت بہم پہنچائی تمہیں اپنی نصرت سے اور مومنین کے ذریعے سے فائدہ آیات بالا سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور مومنین کی مدد اور نصرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نصرت کے بعد مومنین کی نصرت ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے نبی اور اس کے بعد خلیفہ یعنی امیر طاقتور اور مقدر ہوتا ہے جس طرح ازراح شفقت اور رحمت خداوندی نے اپنی نصرت کے ساتھ ساتھ بندوں کی نصرت کی بھی تحسین فرمائی بلکل اسی طرح ہدایت کے دینے میں بھی اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ بندوں کی مسائی اور محنت کی پذیرائی فرماتے ہوئے ان کی کوششوں کو بھی سراہا کہ سبب کے طور پر تم دعوتی محنت کروگے اور ہم اپنی مرضی سے جیسے مناسب سمجھیں گے اسے ہدایت سے نوازتے رہیں گے جس طرح فصل اناج کے لیے زمین دارہ اولاد کے حصول کے لیے شادی اسی طرح بندوں کی ہدایت کے لیے دعوتی محنت ضروری ہے یہ جواب تھا معترضین کے اس سوال کا جو حضرت جی مولانا سعید صاحب زید مجدہو پر منصوب فرماتے ہیں حضرت جی نے فرمایا بینا اللہ ہدایت نہیں دیتا مگر بندوں کی دعوتی مسائی کے ساتھ ہم اسباب کے دنیا میں رہتے ہیں بینا بیوی بچہ نہیں ملتا تو پھر بینا دعوتی محنت کے ہدایت کیوں کر ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی دو بڑی صفتیں بیان کی گئی یاد رکھو اللہ کے دو نظام ہیں ایک تخلیقی نظام دوسرا قدرتی نظام ہم تخلیقی نظام یعنی اسبابی نظام کے مکلف ہیں اس لئے سبب ہی کی بات کریں گے مگر قدرت پر یقین کامل کے ساتھ جس طرح ہر چیز کے وجود میں لانے کے لئے محنت ہیں اسی طرح ہدایت کے پھیلانے کے لئے دعوتی کام سبب ہے امید ہے کہ جواب مل چکا ہوگا قاضی اور مفتی منصف ہو قوم کے بڑے مفتی اور قاضی اپنی خدمات عادلانہ اور منصفانہ طور پر بجا لاتے ہو جس کی بنیاد پر خوف خدا اور خدا کے مقرر کی ہوئے ذابطوں پر ہو جو شخصی یا طبقاتی یا قومی اغراس کی بجائے خالص انسانیت کے مفات کے خاطر سوچتے ہو جس کے قیام کا مقصد نیکی کو پروان چڑھانا اور بدی کو مٹانا ہو اور جو پیشاوارانہ طور پر عمر بالمعروف اور نہین منکر کو اپنی زندگی کا واحد نسب العین سمجھتے ہو اور اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ انسان کی بہتری اور خدا کی خشندی کے لیے مسند انصاف پر بیٹھتے ہو قرآن مجید اٹھا کر دیکھو تو جگہ جگہ یہی نظر آئے گا ان حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت مت کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے اور اس کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی ذکر سے غافل کر دیا ہے جو اپنے نفس سے خواہشات کی پیروی کرتا ہے جس کا حکم زیادتی پر مبنی ہے قاضی اور مفتی کا منصف ہونا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں جتنے عوامل انسان کے اخلاق اور تمدن پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ قوی اور موثر عامل منصف اور قاضی ہے اگر قاضی اور مفتی کا نظام غلط ہو اور اس کی باق کسی طاقتور گروپ یا فرد کے ہاتھ میں ہو تو ایسی حالت میں اس سے عادل و انصاف کا وجود مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے اور اس مفتی اور اس کے عادل کا نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے فائدہ آج بدقسمتی سے ہمارے ام المدارس دار العلوم کے مفتی عظم ابو القاسم صاحب نومانی انصاف اور عادل کے فتوے صادر کرنے سے قاسر اور عاجز ہے جس کی وجہ سے دار العلوم کی شبیح مجروع ہوتی جا رہی ہے نہ تو ان سے فتوے بن پڑ رہے ہیں نہ صلح صفائی ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ عالم شورا کی شرعی حیثیت پر مفتی نومانی صاحب جل از جل فتوہ صادر فرما کر منون اور مشکور ہونے کا موقع انعیت فرمائیں اللہ تعالی ہمیں حق گوئی کی دولت سے نوازے مفتی نومانی